بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنی کرپٹڈ ونڈو یا جس کا پاسورڈ ریموو نہیں ہو رہا اس کے ڈیکسٹوپ ڈاکومنٹ یا ڈانلوڈ سے ہم ڈیٹے کو کس طرح اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹ میں کچھ ڈیٹا پڑھا ہوا ہے میرا اور یہ میرا ڈانلوڈ کے اندر کچھ ڈیٹا پڑھا ہوا ہے ان دونوں فولڈوں سے ہم اپنے ڈیٹے کو کس طرح اٹھا سکتے ہیں اگر ہماری ونڈو کرپٹ ہو جے یا ہمارے کمپیوٹر کی ونڈو کو لاک لگ جائے یعنی پاسورڈ لگ جائے تو وہ پاسورڈ ریموو نہ ہو تو اس صورت میں ہم اپنے اس ڈیٹے کو کس طرح اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں اس والی ہارڈ کو کسی اور کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا کسی اور کمپیوٹر یا سسٹم کے ساتھ اٹیچ کریں جس کے اندر ونڈو موجود ہو اور ونڈو وہی والی چلے جو ہمارے کمپیوٹر کی یا جس کمپیوٹر کے ساتھ ہم نے اٹیچ کیا ہے اس کے والی ہی ونڈو رن ہو وہی ونڈو چلے تو یہ میں نے اپنے کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنے لگا ہوں جی یہ میں نے اپنے دوسرے سسٹم کے ساتھ اس ہارڈس کو اٹیچ کر لیا ہے اٹیچ کرنے کے بعد ہم جائیں گے مائی کمپیوٹر کے اندر مائی کمپیوٹر میں جانے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کس والی پارٹیشن میں وہ ونڈو موجود تھی تو میرے پاس یہ آ رہی ہے جی یہ والی کیونکہ یہ والی میری دوسری ونڈو ہے جو ہماری اس ٹائم چل رہی ہے جو رن ہو رہی ہے تو جو ونڈو سے ہم نے ڈیٹا اٹھانا ہے وہ یہ والی پارٹیشن ہے اس کے بعد ہم جائیں گے جی یوزر میں یوزر کے بعد ہم اس کے اصل یوزر کے اندر جائیں گے جو ایڈمن کے نام سے ہے پبلک میں نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے جی ڈاکومینٹ میں تو یہ دیکھئے ڈاکومینٹ میں ہمارا وہ ڈیٹا موجود ہے جو ہم نے ادھر رکھا ہوا تھا جو ہمارا پڑا ہوا تھا اگر میں ڈانلوڈ کی بات کروں تو یہ دیکھئے ڈانلوڈ میں بھی میرا یہ ڈیٹا موجود ہے اس طرح ہم اس ڈرائیو سے اس کے فولڈر سے ہم ڈیٹے کو رکھا کر سکتے ہیں بغیر ونڈو انسٹال کیے اگر ہماری ونڈو کرپٹ ہو جائے تو ہمیں وہ ونڈو ری انسٹال کرنی پڑتی ہے تو ری انسٹال کرنے کے بغیر ہی اگر یہ انسٹال کریں گے تو ہمارا سی کے اندر ڈاکومینٹ کے اندر ڈانلوڈ کے اندر اور ڈیکسٹوپ کے اندر جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارے کا سارا ری موو ہو جائے گا فارمیٹ ہو جائے گا تو اس ڈیٹے کو بچانے کے لیے ہم اس ہارڈیس کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اٹیج کر کے ہم اس کی ونڈو والے فولڈر میں یوزر والے فولڈر میں اور اس کے اصل والے فولڈر میں ہم اس ڈیٹے کو نکال سکتے ہیں یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر اللہ حافظ موسیقی